بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام ہے رحیل اور آپ دیکھ رہی ہیں امٹیوٹینک 1.0 امید کرتا ہوں کہ سب حریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آج میں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لیکھ کے آؤں مجھے آپ کے لئے بہت زیادہ ہیندفل ہونے والی ہے انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ گاڑی کا کوٹ جو ہے تو اس پر ایڈی میں پہلے ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایڈیو کو کیسی یوز کرنا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس لازم جو ہے وہ او بی ڈی کا جو ہے وہ سکینر ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر میں ری ڈی میں پہلے چکروی چکا ہوں آپ لوگوں کو لیکسی آپ نے اس کے ڈون روکس میں اپنے تو ڈیوائز ری ڈی ہم نے اس کے گھا دیا اس پر میں ری ڈی ویڈی بنا چکا ہوں آپ اپنے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس پر میں ری ڈی ویڈی بنا چکا ہوں آپ لنک مت評��안ے دی دے دوں گا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو ابی ڈی کا جو سکینڈر ہے ڈیو جو ڈیوائز کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے یہ میکسیز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے آر ایڈی میں اس کا طریقہ بتا چکا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائز اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ پہلے پہلے ڈیاغنوسٹنگ پہ آجائیں اس کے بعد گاڑی کونس ہی آپ کی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یا جو بھی ہے وہ سارا آر ایڈی آپ کو اس کے اوپر شو کر دے گا تو ہم لوگوں کے پاس جو گاڑی ہے وہ ٹوئٹا آلینڈ کروزر ہے تو ہم ٹوئٹا پہ جو ہے کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مینویل پہ نہیں آٹومیٹک سلیکشن پہ جو ہے سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ ریڈ پہ آجائیں تو جو اس کا چیسی نمبر ہے وہ یہ آٹومیٹکلی یہ ڈیٹیکٹ کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چیسی نمبر ہے گاڑی کا کیونکہ اس میں ساری اس کی جو انفرمیشن ہے وہ بتانی پڑتی ہے پہلے اس کو دینی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے یہ پرابلم کو جو ہے نا وہ سکین کرے گا تو گاڑی ہم لوگوں کے پاس لینڈ کروزر ہے ہم لینڈ کروزر پہ کلک کریں گے اس کے بعد جاپان ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے گاڑی کی جتنی بھی انفرمیشن ہے چیسی نمبر ہے موڈل جہاں کی گاڑی ہے جو بھی ہے وہ سارا اس میں آٹومیٹکلی وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے دے دے گا تو ہم یہاں پی ایس کا بٹن جو ہے وہ کلک کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیاغنوسیس پہ جو ہے نا وہ کلک کریں گے اور آٹو سکین پہ لگا دیں گے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہم لوگوں کے جو پرابلم گاڑی میں آ رہی تھی وہ انجن لائٹ دیکھیں یہ ڈیش بورٹ پہ شو ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس گاڑی میں پرابلم کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انجن پہ ہم لوگ جائیں گے اور اوکے اور اس کے بعد اس کا جو ٹربل کوڈ ہوتا ہے کہاں سے آپ کو کوڈ ملے گا اس کا وہ دیکھیں ٹربل کوڈ بے کلک کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیجن ائر فیول سینسر پمپنگ کرنٹ سرکٹ جو ہے اوپن فار ائر فیول سینسر بینک ٹو سینسر ون کہ جو اس کا گاڑی کا بینک ٹو اور بینک ون آپ کو ملوم ہوگا کہ گاڑی کی جو وی سکس گاڑی ہے تو اس کی جو جس طرح کا یہ تو آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ملہب ہے کہ میں بھی یو اے میں ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ڈرائیونگ ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہے اور لیفٹ سائٹ کا جو ہے وہ بینک ٹو ہوگا اور رائٹ سائٹ کا جو ہوگا وہ بینک ون ہوگا تو بینک ٹو کا جو سنسر ہے اوپر والا جو ہے وہ ہے اور باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ایک بار آپ کو ایک چیز اور واضح کر کے بتا دوں کہ جب آپ گاڑی کی اندر بیٹھیں گے تو جو جو سٹیرنگ والی سائٹ ہے وہ آپ کی بینک ٹو ہوگی اور جو رائٹ سائٹ ہوگی پہ سنجر والی سائٹ ہوگی وہ آپ کی بینک ون ہوگی ٹھیک ہے تو آپ باہر سے اگر ملب اس کی جو آپ اندازہ لگانا چاہیں تو آپ جب رائٹ سائٹ پہ آپ کے جو ہوگا وہ بینک ٹو ہوگا اور جو لیفٹ سائٹ پہ ہوگا وہ آپ کا بینک ون ہوگا گاڑی کی طرف مو کر کے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پرابلم دے رہے ہیں اکسیجن سنسر کا اس کا جو اوپر والا سنسر ہے وہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی گاڑی میں کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں اس کی وجہ سے تو یہ دیکھیں جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اکسیجن ائر فیول تو اس گاڑی میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ یہ گاڑی جو ہے فیول جو ہے وہ زیادہ پی رہی تھی تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی اس کی جو ہے یہ پرابلم دیکھی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ریموف کریں گے ابھی تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کا جو اکسیجن سنسر ہے وہ کون سی جگہ پہ جو ہے اس کا لگا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اکسیجن سنسر ہے اس کا جو ہم لوگوں نے ریپلیس کیا ہے اس کی میں پرابلم آ گئی تھی تو جو نیا لگایا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکسیجن سنسر اس کا ایک یہ ہے یہ والا نہیں یہ جو اوپر ہے یہ والا یہ اکسیجن سنسر آپ جو ہے ریپلیس کریں اس کے لیے آپ کو اس کی کراس جو شافٹ ہے یہ کھولنی پڑے گی اس کے بعد اس کا ایک کور آتا ہے یہاں پہ سیلنسر کا جو کور ہے نا ایک پتری آتی ہے یہاں پہ اس طرح تھی تو اس کو بھی نکالیں گے اور میں آپ کو آسانی سے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہاں پہ ایک سیلنڈر کے ساتھ جو اس کا کور آتا ہے وہ بھی ریموف کریں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے ایزی طریقے سے آپ ٹوئنٹی ٹو کا سپینڈر لے کے اس کو ریموف کر سکتے ہیں تو اس میں یہ پرابلم تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گاڑی ہے تو گاڑی کی جو آپ رائٹ سائیڈ ہیں گاڑی کی اس یہاں سے یہ سیڈ ہو گیا تو جو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ بند رہے ہیں وہ آپ کا بینک ٹو ہو گیا ہے اور جو لیٹ ہینڈ پہ بند رہے ہیں وہ آپ کا بینک ٹو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کیسے جو ہے بینک ٹو کا کر سکتے ہیں اور سنسر بھی دکھایا اور اس کو کیسے ریموف کرنا ہے تو ہم نے ریموف کیا اس کا سنسر جو ہے اکسیجن سنسر اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ کمپیوٹر پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے آپ اس کو یہاں سے سکین کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شو کر رہے ہیں تو یہ کلیر ڈی ٹی سی جو آپ پہ لکھا ہوا ہے نیچے آپ اس پہ کلک کریں گے اور اگنیشن آف تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ گاڑی میں کوئی بھی پرابلم ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے کمپیوٹر گاڑی میں لگائیں گے تو آپ اس کا ڈبل سوچ لگا کر رکھیں گے گاڑی کا سٹارٹ نہیں رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ گاڑی کو ملے بیک آن کریں دوبارہ ملے بیک سٹارٹ کریں گاڑی کو تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو ابھی کریں گے اس کو سکین کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہے دیکھیں سامنے یہ کور چلا گے اس کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ترکی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آسکیں تو باقی کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی تو آپ کومنٹس اکسن میں مجھ سے پروس سکتے ہیں تینکیو سوہمان